نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں بتخ کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں بتخ دیکھنا مان اور نعمت ملنے کی علامت ہے خواب میں بتخ کو بولتے ہوئے دیکھنا مصیبت اور آفت کی دلیل ہے خواب میں سفید کلر کی بتخ دیکھنا مالدار عورت ملنے لمبی عمر ہونے خوشی کے ساتھ زندگی بسر ہونے کی دلیل ہے خواب میں سیاہ یعنی کالے رنگ کی بتخ کو دیکھنا کنیز نوکرانی ملنے آرام و راحت پانے خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں بتخ کا انڈا دیکھنا درویشی اختیار کرنے دنیا سے بیزار ہونے عاقبت آخرت اچھی ہونے کی دلیل ہے خواب میں بتخ کا گوشت کھانا اسی قدر مال و نعمت پانے کی دلیل ہے خواب میں بتخ کو زبا کرنا زبا کرنا زندگی خوشی اور بہتری کے ساتھ بسر ہونے کی دلیل ہے خواب میں بتخ کی آواز سننا گھر والوں پر پریشانی کی دلیل ہے خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے صدقہ آنے والی مسئلتوں کو ٹال دیتا ہے اور استغفار بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ خواب کا جو برا اثر ہے وہ زائل ہو جائے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹور کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الامد للہ رب العالمين